اسلام علیکم آج ہم کمیٹر سائنس کے نیکسٹ ایمسی کیوز سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے سیونتھ کلاس کی کمیٹر سائنس کے ایمسی کیوز سٹارٹ کیا ہوا ہے ایڈکیٹرز کے جوبز کے لیے پٹی ہے ایمسی کیوز آپ لوگوں کو ہر ایک ایسی کیوز کے لیے ہیلپ کریں گے آپ لوگ ان ایمسی کیوز کو اچھے سے تیار کر لیں آپ لوگ اگر فور سے لیٹن تک کے ساری بکس کو بھی ریڈ کر لیتے ہیں ناوید کنسپٹ کے ساتھ تو آپ لوگ observe کریں گے کہ آپ لوگوں کے بیسک کیا ہو گئی ہے سٹرونگ ہو گئی ہے اور ایسی ہی ایمسی کیوز سٹارٹ کریں گے ہم اسلامیات کے ہی ایمسی کیوز سٹارٹ کریں گے اس کے بعد سیبت کے نائنٹ انتھ کی کلاس کی ایمسی کیوز کریں گے بٹ پہلے ہم ایڈ تک کے ساری بکس کمپلیٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم نائنٹ انتھ کی ایمسی کیوز کریں گے اور آپ لوگ بھی مجھے سٹرونگ کر سکتے ہیں کہ اس کے بعد ہم کونسی بکس سٹارٹ کریں اسلامیات یا پھر سائنس اسلامیات کے کچھ بکس کے ایمسی کیوز کمپلیٹ ہو چکے ہیں کچھ کے رہتے ہیں آج کا ہمارا فرسٹ ایمسی کیوز ہے word 2007 is used to produce the variety of documents such as word 2007 ہے وہ کس طرح کا document ہمیں provide کرتا ہے وہ letters بھی ہوتی ہیں اس میں reports بھی ہوتی ہیں اور notes بھی ہوتی ہیں کہ سارے کے سارے ہمیں word 2007 میں کیا ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں next ہے where are the office button locating office button کہاں locate کرتا ہے یہ دیکھیں left corner میں office button کیا کرتا ہے locate کرتا ہے تو اس کا right option ہے top left corner top left corner پہ office button کیا کرتا ہے exist کرتا ہے next ہے office button is provide a fast access to file and frequently used a command such as office button کیا کرتا ہے کہ ہر ایک چیزوں کو اچھے سے provide کر کے دیتا ہے اور وہ کون کونسی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے first create the new document document کو create کرتا ہے next ہے open existing document اور یہ کہہ کرتا ہے open کرتا ہے existing document کو جو بھی ایک داکومنٹ ہوتا ہے اس کو open کر دیتا ہے office button next ہے کہ print document اور یہ document کیا کر دیتا ہے print کر دیتا ہے office button یہ تینوں کے تینوں کام perform کرتا ہے new document کو بھی open کرتا ہے open جو exist file اس کو open کرتا ہے اور تیسرا کام کیا ہے اس کو print کر دیتا ہے next ہے dash is locate next office button office button کے next کونسی پر exist کرتی ہے وہ ہوتی ہے quick access tool bar quick access tool bar office button کے بعد exist کرتی ہے next ہے dash is a below the title bar title bar کے below کونسی باہر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ابن باہر next ہے dash is a collection of the relative several commands relative several commands کس کے اندر collect کی جاتی ہیں وہ ہوتی ہے dialogue box dialogue box کے اندر collect کی جاتی ہے next ہے dash show the similar commands together similar commands show کر رہا تھا اس کو ہم کہہ کرتے ہیں گروپس گروپس کے اندر ہم کیا کر رہا تھا ہم کیا کر رہا تھا نیس سیمیلر commands کو observe کر رہا تھا next ہے dash given the access to the additional commands technical box technical box کا اندر کونسی command سے کیت دی جاتی ہیں اس میں ہوتی ہیں box launchers next ہے dash use to issue commands ان میں سے کونسا command ہے جو issue کرتا ہے commands کو وہ ہوتا ہے command button command button کیا کر دیتا ہے جو بھی ہم نے کام پر فرم کرنا ہوتا ہے command button وہ function کیا کر دی اس کے تھوڑھ سے ہم وہ function کر سکتے ہیں جو بھی ہم نے task کرنا ہوتا ہے command button وہ issue کر دیتا ہے next ہے word allows our user to view the document in dash views جو word ہے وہ علاو کرتا ہے کتنے قسم کے views کے لیے 5 قسم کے views کو علاو کرتا ہے 5 کے views کون پر سے ہوتے ہیں یہ ہے print layout view draft view web layout view next ہے outline view and full security reading view یہ سارے کے سارے کیا کرتا ہے word ہمیں کیا کرتا ہے allow کر دیتا ہے next ہے views of our word document dash word document ہمیں کون سے view دیتا ہے print layout کرتا ہے draft view and outline view یہ سارے کے سارے word کے اندھر ہم کیا کرتا ہے دیکھ سکتے ہیں next ہے web layout view is used when the user dash web layout جب use کے جاتا ہے so user create web page web page کو create کرتا ہے and next is view web page web page کے لئے یہ سارے کے سارے ہم کس کرتے کر سکتے ہیں web layout next ہے view button on which bar exist view button چھو ہوتا ہے کس bar میں exist کر رہا ہوتا ہے وہ کر رہا تھا status bar میں next ہے when a user can get the close up view of the document by which user چھو ہوتا ہے وہ close up means full جو کر سکتے ہیں screen کو کس کے دروں سے کر سکتے ہیں zoom کے button سے مجھو کیا کر سکتے ہیں close up کر سکتے ہیں next دیکھتے ہیں next zoom slider exist on which bar zoom slider جو ہوتا ہے وہ کس bar میں exist کرتا ہے status bar میں next is group exist in which tab zoom جو group ہوتا ہے وہ کس tab میں exist کرتا ہے view tab next in which method user display all the document at the same time same time and rearranging document is called the edit text ٹھیک ہے ہم چیزوں کو جو آگے پیش ہم کر سکتے ہیں arrange کر سکتے ہیں وہ edit text کے طرح سے ہم سارا کچھ perform کر سکتے ہیں before performing any operation on the text user can کوئی بھی perform ہم کر رہے ہوں کام یا task اس کو ہم کس کے طرح سے کر سکتے ہیں select a task کے ذریعے سے next ہے editing a new text into the document is ہم نے اب کوئی new text add کرنا ہوتا ہم کس کے طرح سے کر سکتے ہیں insert a text in the text text کے ذریعے سے text جو تھا وہ add کر سکتے ہیں next ہے removing text from the document ہم نے text اگر کوئی بھی sentence لکھا وہ ہو اس میں سے اگر کوئی text remove کرنا ہوتا ہم کس کے طرح سے کر سکتے ہیں delete our text text کو delete کر کے ہم کیا کر سکتے ہیں اس کو remove کر سکتے ہیں easily next دیکھتے ہیں next یہ ہے which key is used to delete from left of the text left text if we delete کرنا ہوتا ہم کس کے طرح سے کر سکتے ہیں backspare کی کسیل backspare کی کسیل left ہم نے لکھا ہوتا ہے وہ ہم اس کو remove کر سکتے ہیں next ہے which key is used to delete from right of the text right text ہمیں delete کرنا ہوتا ہم سمپل پریس کرتے ہیں delete کی delete کی کسیل سکتے ہیں اس کو delete کر دیتے ہیں next ہے way to move text from one place to another place ہم text کو ایک جگہ سے دوسرے کا پریس کیا کر سکتے ہیں move کر سکتے ہیں کتنے طریقوں سے دو طریقوں سے ایک ہوتا ہے دو طریقوں سے ایک ہم cut copy paste کر سکتے ہیں اور drag and drop کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دو طریقے جس کے ذریعے سے ہم کیا کر سکتے ہیں اسی بھی text کو move کر سکتے ہیں next ہے next ہے i used select the text and drag it the new location and release the mouse ہم کسی بھی text کو کیا کرتے ہیں select کرتے ہیں اور اس کو ہم دوسرے جگہ پہ کیا لے کے جا سکتے ہیں کس کے ذریعے سے drag and drop کے تھو ٹھیک ہے یہ cut یا copy کر لے سمپل ہم اس کو کیا سکتے ہیں cut یا paste کے ذریعے سے ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسرے جگہ move کر سکتے ہیں move کرنے کا دوسرے جگہ چلا جائے گا move text to document and place it to the office clipboard اس کے ذریعے سے ہم کر سکتے ہیں just cut کا button ہم پریس کریں تو یہ سارے ایک سر پر فورم ہو سکتے ہیں آج ہم نے کچھ سمس کلاس کی کمپیٹر کی مسیکیوز کی ہیں آپ لوگ ان مسیکیوز کو دیکھ لیں کہ یہ بہت ہی important مسیکیوز ہیں ہر ایک exam کے لیے اور ان کو اچھے سے تیار کر لیں یہی ہر ایک exam میں بار بار پوچھے جاتے ہیں آپ PPSC کے all paper بھی اٹھا کے دیکھیں تو بھی آپ لوگ observe کریں گے کہ یہ واقعی ان میں سے آتے ہیں مسیکیوز میں نے بھی ایک PPSC کے paper دیئے تھے ان میں بھی میں نے دیکھ ہیں جب میں نے یہ بک اٹھا گیا تو ان میں سے ہی مسیکیوز آیا ہوئے تھے میرا مانت تو یہ پھر آپ لوگ جو بھی لگے جیسا بھی لگے آپ لوگ مجھے کمیٹس میں کر کے ہوتا ہیں کہ واقعی ان میں سے مسیکیوز آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں پھر اس سے کیا ہو جائے گا آئی ایڈیا ہو جائے گا کہ واقعی ان میں سے مسیکیوز کہہ کے جاتے ہیں پوچھے جاتے ہیں تاکہ آپ لوگ انہیں ہی کو اچھے سیکھ کریں موسیقی